دوستو جس کی ہم بات کریں گے اس پلان کے بارے میں یہاں پہ اگر سائج کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 25 feet by 31 feet کا پلان ہے 25 feet by 31 feet ہے جو ہوگے تو اس پلان کے بارے میں دوستو پورا ہم یہاں پہ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کولمز ہم نے ٹوٹل یہاں پہ 40 نمور کولمز پلیس کیا ہے اس پر پلان ڈیزائن کے حساب سے تو اسکرین بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے 10 inch by 10 inch کا آل کولمز ہم نے یہاں پہ پروائیٹ کیا ہے فکس کیا ہے اور انٹری دستو بات کریں گے تو اس ٹیئر کی نیچے سے ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس ٹیئر کی نیچے سے جیسے انٹری کریں گے نیچے ہمیں بائیک پارک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دستو بات کریں گے ڈاگ لیک ٹائپ کا اس ٹیئر ہم نے پلیس کیا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا 6 inch کا رائزر 10 inch کا ٹریڈ تو اس پرکار سے جینا کا فکسنگ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو فلائٹ ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے یہاں پہ جیسے کی والس کے بارے میں تو یہاں پہ آٹر والس ہم نے 5 inch تکنیس کا رکھا ہے تو ایک ایک کر کے جتی بھی والس ہے وٹے کے لیے ارک کر لیں گے ایک ساٹن ہائٹ لیتے ہیں دوستو جنہیں کہ جب بھی آپ گھر کا کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو ہمیزہ ہاؤس والس جو ہوتا ہے آٹر کی تو دس انچ رکھنا چاہیے لیکن دوستو یہاں پہ کم جگہ ہے اور یہاں پہ ہم پانچ انچ ہی پروائیڈ کر رہے ہیں دوستو ایکشلی یہ بھی ہے کہ والس کبھی بھی اب لوڈ بیئر نہیں کرتا ہے آپ کو کولمز اور بیم سے ہی کرتا ہے تو والس پارٹیشن یا پھر سیفٹی کے لیے ہی پروائیڈ کی آئیت ہے تو یہاں پہ اگر بات کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں پورا والس جتی بھی والس سراؤنڈنگ والس وٹے کے لیے ہی رکھ کر لیا ہے اس کے بعد دوستو آتا ہے کہ پلیند ہائٹ کیا رکھے ہیں یعنی کرسی لیول کا ہائٹ تو جنرلی دوستو کرسی لیول ہائٹ کی بات کریں تو دو سے دھائی فٹ آپ رکھ سکتے ہیں یا پھر دو سے لیول کے حساب سے تو دوستو یہاں پہ اگر ہم پلیند ہائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے دو فٹ مارک آؤٹ کر رہا ہے آپ اپنے حساب سے لیول کے حساب سے رکھ سکتے ہیں جنرلی دوسری ڈائی فٹ آپ رکھ سکتے ہیں دوسرے پلیند ہائٹ پروپر رکھیں تو آپ کی دیوار میں سیلن نہیں ہوگا ان کے وال خراب نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پلیند ہائٹ کا مارک آؤٹ کر لیا ہے اس کے بعد دوسرے ہم بات کریں گے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں انٹری ہے اور ایک سٹیر کے نیچے سے بھی انٹری ہے اور دوسرے یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے جسے ایک دور رہے گا مطلب ویٹنگ یا گیسٹ ایریا میں جانے کے لئے تو یہاں پہ دروازہ رہے گا سارا 3 فٹ و 7 فٹ کا اور 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال رہے گا اسے ہم کالام سے کننٹ کرا دیں گے تو یہاں پہ دوسرے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ثورت اندر آتے ہیں یہاں پہ یہ ویٹنگ ایریا میں آتے ہیں گیسٹ ایریا میں اس کا پارٹیشن وال یعنی انسائیڈ وال کی بات کریں تو 5 انس تکنیس کی ہم نے یہاں پہ پروائیٹ کیا ہے تو سارا وال جتے بھی ہے پانچ انچ موٹائے کی ہے تو یہ ویٹنگ ایریا میں آپ کو مل جائے گا گسٹ ایریا میں آتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس ٹیئر کے نیچے سے بھی آپ کو جب انٹری کریں گے تو یہاں پہ ایک آپ کو دور لگے گا ایک پلیٹ فارم یہاں پہ بنے گا اور یہاں سے آپ کو ایک دور آپ کو یہاں پہ مل جائے گا دوسرے بات کریں گے یہاں پہ جیسے کی دور رہے گا تو اس کا جو سائز ہے گا 3 فٹ 3 انچ بھائی آپ کو ملے گا 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال تو اس پرکار سے یہاں پہ ایک دور آپ کو مل جائے گا اس پلیٹ فارم میں جیسے کی ایدھر سے بھی انٹری کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک گیسٹ ایریا سے بھی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو دروازہ مل جائے گا 3 فٹ بائی 7 فٹ کا دوسرے چاہے تو سارے 3 فٹ بائی 7 فٹ کا آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دروازہ مل جائے گا جیسے ہی دوسرے آپ اندر آتے ہیں تو یہاں آپ کو ہال ایریا مل جائے گا ایک بیڈروم اس کونہ میں ہم نے پلیس کیا ہے اس کا پارٹیشن وال دیکھ سکتے ہیں تو پانچ انچ موڈائی کی وال ہے اور دور کی بات کریں تو 3 فٹ بائی 7 فٹ کا دروازہ ملے گا اور 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال اسے ہم کالنیکٹ کرا دیں گے جتنے بھی سارے بیڈروم سے ہم نے یہاں پہ 3 فٹ بائی 7 فٹ کا ہی ڈالا ہے اور یہاں پہ ایک کیچن ملے گا آپ کو تو اس کا بھی وال سم لیں گے اور کیچن کا جو سلاب ہے دوستو اگر ہم بات کریں 2 فٹ آٹھیں ہم اس کا مطبع ہائٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ دور کے دوستو بات کریں تو دور آپ کو مل جائے گا 2 فٹ بائی 6 فٹ اور 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال اسے ہم دوسرے وال سے کنیکٹ کرا دیں گے تو اس پرکار سے یہاں پہ مل جائے گا اور یہ کیچن کا دور اور یہاں پہ ایک بیڈروم ملے گا اس کا بھی دوستو یہاں پہ پارٹیشن والس لیں گے اور یہاں پہ دوستو بات کریں اس کا دروازہ کی بات کریں تو آپ کو دور کی بات کریں دور مل جائے گا آپ کو 3 فٹ بائی 7 فٹ کا اور 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال اسے کالوم سے ہم کنیکٹ کرا دیں گے تو یہاں پہ آپ کو بیڈروم مل جائے گا اس کے بعد ایک بیڈروم یہاں پہ ملے گا اس کا بھی پارٹیشن والز دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے ملے گا اور آپ کو یہاں پہ بھی دور مل جائے گا تو سارا بیڈرومز میں تین فیڈ بائی سات فیڈ کا دروازہ ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے جتنے بھی انٹیریئر والز سے اندر کی والے ہیں پارٹیشن والز سے پانچ انچ کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا دور اس کے طرح اس بیڈروم میں انٹری یہاں پہ ایک کومن بات رو ملے گا دوسرے کا سائز کی بات کریں گے اس کا میزرمنٹ آپ کو ہم لاسٹ میں ہم بتائیں گے اور یہاں پہ جو دور ملے گا آپ کو ٹو فیٹ سکس انچ بیسے ون فیٹ کا تو یہ والا دور جو لینٹل کے اوپر تین فیٹ کا وال تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا دور ہم نے یہاں پہ آپن کر دیا ہے سارا دور کا اب بات کر لیتے ہیں کہ وینڈو کہاں کہاں پہ پروائیڈ کر لائٹنگ وینٹیلیشن کے لئے اگر وینڈو پروائیڈ نہیں کرتے ہیں لائٹنگ وینٹیلیشن نہیں ہوتا ہے تو فرنٹ میں ایک وینڈو یہاں پہ ہم ڈال سکتے ہیں اس بیٹرون کے لئے لائٹنگ وینٹیلیشن اس کے بعد دوستو یہاں پہ اگر بات کریں ویٹنگ اریا ہے تو ویٹنگ اریا میں دوستو ہم دور کے ساتھ ایک وینڈو ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ جیسے کی سٹیل کا آپ یہاں پہ گریل لگا سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کو بیٹر ایلیویشن اچھا لگے فرنٹ سے اٹریکٹیل تو یہ دیکھ سکتے ہیں left side میں دوستو LEFT SIDE اگر آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وینڈو وینڈو کا سائج دوستو آپ دیکھ لیا اپنے ہی ساب سے چار فٹ بے چار فٹ ہم تو آپ کو سجسٹ کرتے ہیں ایک وینڈو یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اگر ایک وینڈو ڈال سکتے ہیں اور میں اس کے بعد ہزارا 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 ہز فٹ یا ڈیر فیڈ بائی ڈیر فٹ کا وینڈلیشن کا اوپیننگ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فائنالی ہمیں ڈور وینڈوز کا اوپیننگ پروائیٹ کر دیا ہے پلان میں اگر ہم بات کریں تو اس کا میزرمنٹ کے بارے میں ڈائمنسن کس پرکار سے ملنے والا ہے تو دوستو یہاں پر ڈائمنسن کی بات کر رہا ہے اس کا سائد دیکھ لیتا ہے آورٹ ٹوینڈی فائی فیٹ بائی تھارٹی ون فیٹ کا پلان ہے تو اس کا سائد دوستو بیڈروم کو بات کریں یہاں پہ تو 11 فٹ یعنی کہ گیارے فٹ بائی دوستو آپ کو مل جائے گا دس فٹ کا ملے گا اس کے بعد یہ والا دوستو بات کر رہا ہے بارے فٹ نو انچ بائی آپ کو دس فٹ کا مل رہا ہے اس کے بعد کیچن دوستو یہاں پہ مل رہا ہے آپ کو چھے فٹ چھے انچ بائی آپ کو آٹھ فٹ چار انچ کا مل رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک بیڈروم ملے گا جس کا سائد دس فٹ سات انچ اس کے بعد اس ٹیئر کی بات کریں تو 6 فٹ ٩ و 64 فٹ ہیں target اس کے بعد گنیا رنگ پاڑا دوار میں 1 فٹ تھائنے پر دچھتے ہیں اس کے بعد دیتے ہیں ہماریکز ٹیئررین اس کے بعدat macی فٹ ہے جائے گا یہاں پہ آٹھ فٹ چارنج کا تو دوستو امید کرتے پلان کافی اچھا لگا ہوگا آپ کو تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو